تو نمسکار دوستو میں سندیپ آپ سبھی کا پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے سکسس ٹو یوٹیوب چینل میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی اے پشتیر ہندی کہ فیشٹ مارڈر پیپر کے بارے میں یعنی کہ جتنے بھی آج کس ویڈیو کوئیشن ہونے والے ہیں وہ سارے کبیر دعف جسے ریلیٹڈ ہونے والے ہیں جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کبیر دعف جسے ریلیٹڈ بھی ایک اکجام میں بہت سارے کوئیشن پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بیڈیو کو ان تک جرور دیکھنا ہے کیونکہ اس بیڈیو میں کبیر دعف جسے ریلیٹڈ وہ سارے کوئیشن انکلیوڈڈ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے ریپیٹ ہوئے ہیں اور امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے تو بیڈیو کو اس کی مت کریے گا پوری دیکھئے گا بیڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن نولیج فل ہوگی ٹھیک ہے تو آتے ہیں کوئیشن پر پہلا کوئیشن ہے کبیر نیرگون کا بیدھارہ کے کس ساخہ کے پرورتک تھ آپ کو مل جائیں گے کرشنا سرائی بی نمبر گرانہ سرائی اور سی نمبر ہے پریما سرائی اور دی نمبر ہے رامہ سرائی تو جن سٹوڈنٹ کو رائٹ انسر معلوم ہے بیسک وہ کمنٹ کر سکتے ہیں تو اس کوئشن کو رائٹ انسر ہو جائے گا دوستو وہ ہو جائے گا بی نمبر گیانہ سرائی ٹھیک ہے کبیر داس جی گیانہ سرائی ساخہ کے پرورتک تھے اگلا کوئشن کی بات کرتے ہیں اگلا کوئشن یہ ہے کبیر پر پرکاش ڈاننے والا گرنت کون ہے نمبر ایک چھ نمبر ہے ان میں سے کوئی نہیں تو کبیر پر پرکاش ڈانے والا گرنت ان میں سے جو ہے وہ ہے رائٹ انسر کا ہو جائے گا بی نمبر بھکتمال اگلے کوئشن کے بات کرتے ہیں دوستو آپ لوگوں کے اگزام آنے والے ہیں تو آپ اچھے سا تیاری کریے ٹھیک ہے میری بیڈیوز دیکھئے جو بھی میں کوئشن پروائیڈ کرتا ہوں اور جو نے آپ نے کوئشن بینک سریز کھری دی ہے اس میں سے بھی آپ پڑھائی کریے ٹھیک ہے جس سے آپ کو دونوں میں ہلپ مل جائے اگلہ کوئشن ہے کہ بیگوچن کس کبھی کا پریے سبد ہے جو مایا بھی ہے اور بیوہمر بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ سے نیکھے کبیر داس جی اور بی نمبر تلسی داس جی سری نمبر دھرم داس جی اور ڈی نمبر ہے رس خان تو جو بیگوچن ہے وہ سبد ہے مایا بھی ہے اور بیوہمر بھی ہے بھمر بھی ہے تو یہ جو پریے سبد ہے وہ سری کبیر داس جی کا ہے رائٹ انسر کا ہو جائے اے نمبر اوکی جو بھی ایمپارٹن کوئشن لگے بیسک آپ اسے سکین سوٹ یا نوڈ ڈاؤن جرور کریے گا ٹھیک ہے نیش کوئشن ہے کبیر کا پتر کبیر کے پتر کا یا کبیر کا پتر کا کیا نام تھا آپ شہر نے کہ رگو رگو داس بی نمبر رگور سی نمبر کمال اور ڈی نمبر ان میں سے کوئی نہیں تو کوئشن کو جو رائٹ انسر ہو جائے گا وہ جائے کا سی نمبر ٹھیک ہے کبیر کے پتر کا نام تھا کمال اور پتری کا نام تھا کمالی ٹھیک ہے ایک جام میں ایسے بھی کوئشن ہو سکتے ہیں تو آپ پتر کا نام کمال اور بیٹ یعنی کی لڑکی کا نام پتری کا نام کمالی تھا اگلا کوئشن ہے کبیر داس جی کا دھیانت کب ہوا تھا نمبر ایک بی نمبر ہے ساترہ سو اٹھاون اور سی نمبر ہے پندرہ سو سات اور ڈی نمبر ہے پندرہ سو اٹھارہ تو کوئشن کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا جو کبیر داف جی کا دھیانت ہوا تھا وہ ہوا تھا پندرہ سو اٹھارہ اس بھی میں سی لے رائٹ انسر یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم بڑھتے ہیں انگلے کوششن کے اور اگلا کوششن ہے کہ کبیر داست کا ندھن کہاں ہوا تھا آپ سنے کہ بنارس بی نمبر گجرات سی نمبر بینگلور اور دی نمبر ہے مگہر تو کوششن کو جو رائٹ انسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دوستو کبیر داست جی کا جو ندھن ہوا تھا وہ مگہر میں ہوا تھا اس لئے رائٹ انسر کا ہو جائے گا دی نمبر اگلا کوششن یہ کہہ رہا ہے کہ سبت کی بھانسہ کیا ہے جو یہ کرتی ہے سبت آپ لوگوں کو معلوم ہے کبیر داست جی کی ہے تو یہ کس بھانسہ کی ہے کس بھانسہ میں ہے تو نمبر ایک ہے ہندی بی نمبر انگلیس بی اور سی نمبر ہے اردو اور d نمبر ہے برچ بھانسہ پور بی بولی تو کوششن کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا سبت کی جو بھانسہ ہے وہ برچ بھانسہ پور بھی وہ لی ہے رائٹ انسر دی نمبر ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں انگلے کوششن کی اگلا کوششن یہ کہہ رہا کہ نم نم کبیر کی بنیو کا سب سے پرچین نمونہ کہاں ملتا ہے نمبر ایک ہے گرنت میں بی نمبر مہابارت میں اور سی نمبر رامائر میں دی نمبر گرو گرنت صاحب میں تو اس کوششن کو جو رائٹ انسر ہو جائے گا دوستو وہ ہو جائے گا گرو گرنت صاحب میں ملتا ہے اگلا کوششن یہ کہ چلن چلن سب کوئی کہت ہے یہ پنگٹ کس کی ہے نمبر ایک جائے سی بھی نمبر رہیم داس سی نمبر قبیر داس دی نمبر ان میں سے کوئی نہیں تو کوششن کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا دوستو وہ ہو جائے گا سی نمبر قبیر داس جی یہ پنگٹ قبیر داس جی کی ہے اب ہم باتے ہیں اگلے کوششن کے اور اگلا کوششن یہ ہے कि निanka कभीर के अध्याधमिक ज्यान की प्रसंसा में वहू है नमबर एक नि अमबर एक बरह लीळा बी नमबर पीपा की वानी ऑसी नमबर है मन लीळा डी नमबर है उप्रोक्त में कोही नहीं تو نیم لکھت میں سے عد آدمی گیان کی پرسنسہ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پیپا کی وعنی میں اس لئے اس کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پیپا کی وعنی میں بی نمبر بہت امپارٹن کوئشن اگ جا میں کئی بار پہنچا گیا تو آپ اسے دھیان رکھئے گا مائن میں سٹ کر لیجئے گا یا پھر شکین سوٹ لے لیجئے گا ہم بڑھتے ہیں انگلے کوئشن کے اور اگلا کوئشن یہ ہے نمبر ایک کبیر پرچائی میں بی نمبر ساکھی میں اور سی نمبر رمینی میں دی نمبر سابد میں تو کوئشن کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آتما پر ماتما کا گیان بھائتک نیتکتہ کا آدے سماہیت ہے وہ ہے ساکھی میں اس لئے رائٹ انسر کا ہو جائے گا بی نمبر بہت امپارٹن کوئشن ہے چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے کوئشن کے اور اگلا کوئشن یہ کہہ رہا کہ آپ کے پارٹ کرم میں کبیر داس کی کتنی سوری یہ ٹائپ کرنے میس ہو گیا میں بول دیتا ہوں کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے تو دوستو اس کوئشن ایسا ہونا چاہیے آپ کے پارٹ کرم میں کبیر داس کی کتنی ساکھیاں سنگ کلی تھے ساکھیاں ہونا چاہیے اگل دیس سکھیا ہو گیا آپ سے نیکے پچاس بھی نمبر ہے اٹھانوے سی نمبر پچیس ڈی نمبر ہے پندرہ تو کوششن ہے جو رائٹ انسر ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا رائٹ انسر کا ہو جائے گا پچیس سی نمبر ٹھیک ہے ٹوٹل پچیس ہیں آپ کے پارٹ کرم یعنی کی جو لیسن بی اپ ہشٹیر میں کبیر داس جی کا ہے اس کی بات ہو رہی ٹھیک ہے اس میں پچیس سنگ کلی تھے اب ہم بات کرتے ہیں انگلے کوششن کی اگلا کوششن یہ کہہ رہا تاکی اچار شکل کے انسار نرگن مارک کا نردریشت پرورتک کون ہے نمبر ایک تلسی داس بی نمبر میرہ بائی سی نمبر کبیر داس اور دی نمبر ان میں سے کوئی نہیں تو کوششن کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا دوستو وہ ہو جائے گا اچار شکل جی کے انسار یعنی کی رامچن شکل انسار سی نرگن مارک کا نردریشت جو نردریشت پرورتک ہے وہ کبیر داس جی کو کو مانا ہے انہوں نے رائٹ انسر ہو جائے گا بی نمبر سی نمبر کبیر داس ٹھیک ہے اب ہم بڑھتے ہیں اگلے کوششن کے اور اگلا کوششن ہے کہ کبیر کے کعبے میں اپلبد کنلنیا یوگ کے سبد کس کے پربھاو سے گرہت ہیں نمبر ایک جینمنت بی نمبر ناتھ پنت سی نمبر سیدھمت اور دی نمبر ان میں سے کوئی نہیں تو کوششن کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا دوستو وہ ہو جائے گا بی نمبر ٹھیک ہے ناتھ پنت اب ہم بڑھتے ہیں اگلے کوششن کے اور اگلا کوششن ہے کہ کبیر کو بھانسا کا ڈکٹیکٹر کس نے کہا نمبر ایک رامچند سکل نے بی نمبر رائداز نے سی نمبر ہجاری پرساد نے اور دی نمبر جائشی نے تو کبیر کو بھانسا کا ڈکٹیکٹر کہا ہے ہجاری پرساد دبیدی جی نے اس لئے رائٹ انسر کا ہو جائے گا سی نمبر بہت ایمپورٹن کوششن ہے ایک جام میں یہ کئی بار پموچھا بھی جا چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ دھیان دیجئے گا اگلا کوششن ہے کبیر داف جی کی بھانسا کو صدق کڑی کس نے کہا نمبر ایک رہیم نے بی نمبر پنت نے سی نمبر رامچند سکل نمبر نگہندر کبیر داف جی کی بھانسا کا صدق کڑی کہا رامچند سکل جی نے کہا اس لئے رائٹ انسر ہو جائے گا سی نمبر اگلا کوششن ہے تم جن جانو گیت ہے پنگت کس کی ہے آپ شانے تلسی داس بی نمبر رسکان سی نمبر کبیر داس رہیم داس تو کوششن کا رائٹ انسر ہو جائے گا سی نمبر کبیر داس جی اب ہم بڑھتے ہیں اگلا کوششن یہ کہہ رہا دوستو کہ یہاں پر ہونا چاہیے تو رائٹ انسر کوششن ہو جائے گا کبیر داس جی ٹھیک نیسٹ کوششن نیسٹ کوششن یہ ہے آو دھو گگن منڈل گھر کیجے پنگت کس کی ہے نمبر ایک میرا کی رائی داس کی دادو کی اور کبیر داس کی رائٹ انسر اس کا ہو جائے گا جن سٹیٹون کو معلوم بیس کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں یہ یہ کمنٹ کر کے آپ لوگ گیس کریے کی کیا نمبر ایک آدھ بی نمبر چھای آدھ آدھ کال سٹی نمبر بہت ہی امپارٹن کوششن ہے دوستو یہ والا تو آپ اسے رٹی ہی لیجئے گا یہ ایکزام میں کئی بار پہنچا جا چکا ہے کبیر داس جی ہندی ساہت کے بھاک تکال کے کبی تھے اس لئے میں سی نمبر بی جگ میں اور دی نمبر ان میں سے کوئی نہیں تو کوششن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سی نمبر بی جگ میں واری کا سنگ رہا تھا اوکی اب ہم بات کرتے ہیں نیش کوششن کی کبیر داف جی کس جات کے تھے نمبر ایک دنیا بی نمبر جلاحہ نمبر درجی اور دی نمبر کوئی نہیں تو جو کوششن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بی نمبر کبیر داف جی جلاحہ جات کے تھے اگلا کوششن ہے کبیر داف کے پرمک خیشش سے کون تھے نمبر ایک رائد دار 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 رس دار 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 مینے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کبیر دار 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 بناتا ہوں کوششن کرتا ہوں آپ لوگوں تک پروائیٹ کرتا ہوں تو بھی آپ بھی ریس پونسیلٹی بنتی ہے کیونکہ آپ کے لئے بیڈیو بناتا ہوں آج آج آتے کوششن بے کبیر دار دار کب ہوا تھا نمبر ایک چودہ سو اٹھاسی بی نمبر پندہ سو پچاس نمبر تیرہ سو اٹھان نمبر سولہ سو 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 کبیر سو اٹھان نمبر کبیر دار جنم ہوا تھا حالانکہ بہت سارے کبیر دار جنم کے مدبیت بہت سارے کبھی کہاں مانتے ہیں کس سن میں مانتے ہیں سب کے اپنے اپنے اگلا کوششن بیجک کے کتنے بھاگ نمبر ایک آٹ بی نمبر چار اور سی نمبر تین اور نمبر سات بیجک کبیر دار چی بہت پرمک بہت پری کرتی ہے یا سن یا آپ کہہ سکتے ہیں پورا ایک ان کی رشنہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے کتنے بھاگ ہیں تو بیجک کے ٹوٹل تین بھاگ ہیں آپ نے اس ویڈیو میں جانا ہی سکھت سوری ساکھی سبد رمینی بیجک کے تین پارٹ ہیں ساکھی سبد رمینی ان سے لیڈیٹ آپ کو آپ کے ایکزام میں کوششن دیکھنے پر لیں گے ہنڈیٹ پرسنڈ کے ساتھ ٹھیک ہے تو رائٹ انسر سی نمبر ہو جائے گا تین اب ہم بڑھتے ہیں اگلے کوششن کے اور نمبر ایک اگلا کوششن ہے کبیر پنت کے پرورت کون تھے نمبر ایک تلسی داس رہیم داس کبیر داس اور دی نمبر کیسو داس تو کوششن کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کبیر داس کبیر پنت کے پروت کبیر داس ہی سو اگلا کوششن ہے بیگم دیش کو کبیر اور کیا نام دیتے تھے نمبر ایک امرپور بی نمبر ایم پور سی نمبر سی تا پور دی نمبر سو سو اگلا کوششن یہ کبیر کس ساسک دوارہ آنیک بار پردند ہوئے نمبر ایک سکندر لودھی بی نمبر اکبر بی بی بل دی نمبر ہے سیر سا سوری تو کبیر داف جس سکندر لودھی دوارہ آنیک بار پردند ہوئے ہیں اس لئے رائٹ انسر اس کا ہو جائے گا ای کنکتے گہنا یہ پنگ کس کی ہے تو رائٹ انسر کوششن کا آپ لوگوں کو معلومی ہوگا ہو جائے گا دی نمبر کبیر داس جی اگلا کوششن ہے مسلمانوں کے انسار یہاں پر را نہیں لگایا میں نے انسار ہونا چاہئے ٹھیک ہے انسار کبیر کے مسلم گرو کون تھے نمبر کبیر دار جی کے مسلمان گرو جو تھے ان کا نام تھا کیا تھا جنہ رائٹ انسر مال بیش کمنٹ کر کے بتائیں کوششن کا رائٹ انسر ہو جائے گا دوست سیک تکی ٹھیک ہے بی نمبر مسلمانوں کے انسار کبیر دار جی کے مسلم گرو سیک تکی تھے بہت اگلا کبیر کے پیتا کا کیا نام تھا نمبر ایک دس رت بی نمبر نیرو اور سی نمبر نند اور ڈی نمبر بلوان تو کوششن کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا کبیر دار جی کے پیتا کا نام تھا نیرو رائٹ انسر بی نمبر ہو جائے گا ٹھیک اب ہم بات کرتے ہیں اگلا کوششن کی اور بڑھتے ہیں اگلا کوششن کیا ہے کبیر کی جیونی پر پرکاش ڈاننے والا گرنط نمبر ایک برہ لیلا بی نمبر سبت اور سی نمبر کبیر پر چاہی اور دی نمبر ان میں سبھی تو کبیر دار جی کے جیونی پر 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 آننے والا جیونی گرنط ہے وہ کبیر پر چاہی اس لئے رائٹ انسر ہو جائے گا سی نمبر بہت امپورٹن کوششن اسے آپ دھیان رگیے گا اب ہم بڑھتے اگلے کوششن کی اور بی جی کس سن میں سن کلیت ہوا تھا نمبر ایک پندہ سو دس بی نمبر چودہ سو چودہ سو 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 چند ہوا تھا ساکھی کس بہت گجراتی بی نمبر راجستانی پنجاب بی میلی خاری بولی اور س نمبر نیپالی اور دی نمبر فارس جی تو کوششن کا رائٹ انسر ہو جائے ساکھی راجستانی پنجاب میلی خاری بولی ہے رائٹ انسر بی نمبر ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں اگلے کوششن کی اور کوششن یہ ہے کہ ساکھی میں کون سا چند پریغ تا ہے تو کوششن کہ رائٹ انسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دی نمبر دو ہا اگلہ ہم بات کرتے ہیں اگلے کوششن کی اور اگلہ اوپر پڑھا تھا مسلمانوں کے مسلم گرو تھے وہ سیکھ کون تھے سیکھ تکی تھے اس کے بعد کبیر دا کی کسنگرہ کبیر کون سی 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 نے کی تھی تو کوششن کا رائٹ انسر ہو جائے گا دھر مداز ای نمبر اگلا کوششن ہے نمبر خید میں سے سبت کا مطلب کیا ہے نمبر ایک سورن ب نمبر سب ڈند اور سی نمبر سب اور ڈ نمبر سب کوش تو نمبر سبت کا مطلب ہے سب اس لئے رائٹ انسر ہو جائے گا سی نمبر اگلا کوششن یہ ہے کبیر کی پتنی کا نمبر ایک نمبر اپما اور سی نمبر ریما اور دی نمبر لوی تو کبیر کی پتنی کا نام تھا لوی اس لئے رائٹ انسر ہو جائے دی نمبر اگلا بڑھتے ہوا تھا کس سدھانت سے ہوا تھا آپ سنے دھرم بی نمبر آراد نا سی نمبر بھارتے بھرمبواد اور دی نمبر ہے تو کوششن کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا کبیر پنت کا نرمار بھارتے بھرمبواد کے سدھانت سی ہوا تھا رائٹ انسر ہو جائے سی نمبر بیہاری جی اور دی نمبر کبیر دا جی ہمن ہے اس مستان یہ پنگ کبیر دا جی ہے رائٹ انسر اس کا ہو جائے گا ڈ نمبر اگلا کوششن یہ کہہ رہا کہ کبیر نے کعبی میں سری کسے مانا ہے نمبر گرو کو بی نمبر بہن کو سی نمبر پتر کو دی بہت ہم بڑھتے ہیں انگلے کوششن کے اور اگلا کوششن یہ کہ کبیر کی کون سا رس پرموک ہے نمبر ایک سانت بی نمبر بی یوگ اور سی نمبر سان یوگ اور ڈ نمبر ان میں سے کوئی نہیں تو کوششن کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا وہ جائے گا اے نمبر سان ترس اب ہم بڑھتے ہیں اگلے کوششن کے اور نمبر میں کبیر کا سمبند کسی سے ہے نمبر ایک دویت واد بی نمبر عدویت واد سی نمبر عوید واد اور دی نمبر سدھا دیت واد تو نمبر میں سے کبیر کا جو سمبند ہے وہ ہے عدویت واد سے اس لئے کوششن کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا بی نمبر ہو جائے گا یہ بہت ایمپارٹنٹ ہے ڈھیک ہے اب ہم بڑھتے ہیں انگلے کوششن کے اور اگلا کوششن ہے کبیر 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 چیتر بودھ کی انسار کبیر کا آویر بھاو کب ہوا تھا نمبر ایک 1381 بی نمبر 1840 اس بی اور c نمبر 1481 بی d 398 تو کوششن کا رائٹ انسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ڈی نمبر 1389 اس بی میں کبیر چیتر بودھ کے انسار کبیر کا آفیر باؤ ہوا تھا ٹھیک ہے دوستو آج کیسے ویڈیو بس اتنے ہی کوششن آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو لائک کری گا لگ بگ کبیر داع جی سے related جتنے بھی کوششن تھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی جائیے کو کوششن اور ایسر دونوں پروائیڈ کر دیتا ہوں پی ڈی اف کے روپ میں لنک ویڈیو کے رسکسن میں وارس اپ گروپ کبھی تو جوائن ہو جائیے ٹھیک ہے آج کس ویڈیو بس اتنا ہی ملتے آپ کسی نیسٹ ویڈیو میں تب تک لے با با دفتون